ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وصائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں سورج گرین کے متعلق سورج گرین ابھی چودہ اکدوبر کو ہونے والا ہے اور نجومی لوگ پوری دنیا میں ہر جگہ اس کے متعلق بہت زیادہ جو ایسی باتیں پھیلا رہے ہیں جو انسانوں کو خوف زدہ کر رہی ہیں یاد رکھیں یہ جو چودہ اکدوبر کو سورج گرین ہو رہا ہے یہ کوئی ایک ملک میں نہیں ہو رہا یہ پوری دنیا میں ہو رہا ہے اور پوری دنیا میں یہ گرین ہو گا اب کہیں نظر آئے گا فل کہیں آدھا کہیں بالکل ممولی سا لیکن ہو گا پوری دنیا میں اب لوگ یہ کہتے ہیں کہ سورج جو گرین ہو گا تو اس کی وجہ سے حالات دنیا کے چینج ہو جائیں گے اور ایک انقلاب آ جائے گا بہت بڑا نقصان شروع ہو جائے گا زوال شروع ہو جائے گا جنگیں شروع ہو جائیں گی اور عجیب جی فلسفہ اپنا بیان کر رہے ہیں یہ ابھی اس سے پہلے بیس سپریل کو سورج گرین ہوا اب اس کو جوڑا جاتا ہے جو اس کے بعد دیکھیں کتنے حالات خراب ہوئے اور فلان کے لیے یہ ہوا فلان جماعت کے لیے ایسا ہوا فلان ملک میں ایسا ہوا یہ سب جو ہے جوڑ کے پرابگنڈے ہیں یاد رکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ابراہیم علیہ السلام کا انتقال ہوا اور یہ کوئی چھوٹی بات نہیں تھی حضور علیہ السلام جن کے انتقال پر آنسو بہا رہے ہیں اور غمگین ہیں پریشان ہیں اور وہ بیٹا جو سو اٹھارہ مہینے کا ڈیڑھ سال کا اپنے ہاتھوں میں ان کا انتقال ہو رہا ہے اور حضور علیہ السلام بڑاپے میں تریسٹھ سال میں ہیں اور وہ اس وقت بڑاپے میں آپ کو بیٹا عطا ہوا تو وہ ایک بیٹا خالی آپ کے ہاتھ میں ہے وہ دنیا سے رخصت ہوا جیسے ہی وہ دنیا سے رخصت ہوئے ابراہیم آپ کے بیٹے تو ایک دم سورج گرین ہو گیا صحابہ نے کچھ لوگوں نے صحابہ نے آ کے بتایا کہ یا رسول اللہ جو نئے لوگ مسلمان ہوئے ہیں تو ان میں سے کچھ لوگوں نے یہ مشہور کر دیا ہے کہ دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا انتقال کیا ہے تو سورج گرین ہو گیا تو یہ گرین اس لیے ہوتا ہے جب کوئی بڑا آدمی فوت ہوتا ہے یا کوئی حادثہ پیش آتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دیکھو یہ جو سورج اور چاند ہے یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے یہ بخاری شریف کے اندر فرمایا کہ حدیث موجود ہے کہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے نہ کسی کے مرنے پہ نہ پیدائش پہ ان کا جو ہے گرین ہوتا ہے اب سورج یہ چاند کا گرین ہونا یہ نہ جو ہے کسی واقعے کے ساتھ منسلک ہے نہ جو ہے اس کے ساتھ کوئی حادثے آتے ہیں نہ خوشیاں آتی ہیں نہ جو ہے فاقے آتے ہیں نہ تندستیاں آتی ہیں یہ صرف انسانی دماغ کی جو ہے ایک منگرٹ چیزیں ہیں اور ایک بندے نے مجھے بھیجا بائر ملک سے کہ جی یہ آپ دیکھئے یہ بندہ کہہ رہا ہے کہ اب جو ہے اس کی وجہ سے یہ جو سٹار والے ہیں نا فلاں 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 جن کا سٹار ہے برج ہے یہ والے بچ کے رہے اور یہ والے بلکل ایزی ہو جائیں ان کو کوئی مسئلہ نہیں بھئی تمہیں کیا پتا پہلی بات ہے یہ سٹار کا اسلام میں کوئی تعلق ہی نہیں آئے برج کا میں نے اس پر پورا بیان کیا ہے اس کا زیرو پرسنٹ زندگی میں کوئی تعلق نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے اگر یہ ہوتا تو ہمارے نبی جو کائنات کا علم رکھتے تھے وہ بتاتے قرآن میں آتا حدیث میں آتا علم علی جو باب نبوت جو نبوت کا دروازہ ہیں علم کا وہ بتاتے ہمیں علم جفر میں ایسا کچھ نہیں ہے یہ صرف آج کے لوگوں کی جھوٹ ہیں فراد ہیں لوگوں کو ڈرانا ہے اور ہر طرف خوف و حراس پیدا کرنا ہے نہ کسی برج والے کو نقصان ہے نہ کسی سٹار والے کو نقصان ہے نہ کسی جو ہے مہینے میں پیدا ہونے والے کو نقصان ہے نہ کسی ملک والے کو نقصان ہے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اللہ کی نشانیاں ہیں ان میں استغفار پڑو ان میں جو ہے نمازِ قصوف خصوف کو پڑو اب قصوف پڑی جاتی ہے جب سورج گرین ہوتا ہے خصوف پڑی جاتی ہے جب چاند گرین ہوتا ہے اب یہ بغیر آزان کے ہوتی ہے اب انسالات جامعہ انسالات جامعہ مدینہ میں میں ایک مرتبہ تھا رات کو سورج گرین ہوا روزہ رسول کے پاس ہم کھڑے تھے اور ریاض الجنہ میں کھڑے تھے تو وہیں ایک دم نماز شروع ہو گئی ہم نے ڈیڑھ گھنٹہ جماعت سے نماز پڑی اتنی لمبی نماز تھی تو نماز پڑھیں اگر آپ انفرادی ہیں سلات و توبہ پڑھنی شروع کر دیں اور ایک آیت بتاتا ہوں جو سورہ آحراف کی 54 آیت ہے جو بندہ یہ پڑے گا اسے سورج یا چاند کے گرین کا نقصان اللہ نہیں دیں گے اور حاملہ عورتوں کا بچنا وہ سائنسی لیاز سے ہے کہ وہ اس لئے کہتے ہیں حاملہ کو نقصان ہوگا کہ وہ ہو سکتا ہے باہر اوپن نہ نکلے سورج کو دیکھیں نہ سائنسی طبی لیاز سے آپ اس کو دیکھیں نہ لیکن آپ یہ سمجھیں تقدیر پر اثر ہوگا ایسا کچھ نہیں ہے اب اس میں کیا ہے کہ آپ اس میں دیکھیں کہ آپ یہ آیت نمبر 54 ہے اللہ نے سورج اور چاند کا ذکر کرتے ہو فرمایا یہ جو ستارے ہیں جو چاند ہے جو سورج ہے یہ اللہ کے حکم کے پابند ہیں اللہ کے پابند ہیں یہ یوں اڑ رہے ہیں آوامے لیکن یہ ٹکران نہیں رہے کون نہیں ٹکرانے دے رہا اللہ اللہ جب تک مسلمان ہے دنیا میں یہ نہیں ٹکرائیں گے آپ کی ویلیو ہے جب تک کلمہ پڑھنے والا ہے یہ نہیں ٹکرائیں گے جیسے ہی آخری کلمہ والا مر جائے گا تو یہ چاند آپس میں سورج سے ٹکران جائے گا ستارے ٹکران جائیں گے اللہ قیامت لے آئے گا اور فرمایا اللہ ان کا پیدا کرنے والا ہے اور ان کو حکم دینے والا ہے یہ سائنسدانوں کا حکم نہیں مانتے یہ نجومیوں کا حکم نہیں مانتے یہ تقدیر بدلنے کی کہانیاں سنانے والوں کے حکم نہیں مانتے اللہ کا حکم مانتے ہیں تو آپ کا تعلق کس سے ہونا چاہیے اللہ سے ہونا چاہیے نہ ہمارا تعلق اب اس کے بعد جو جملہ ہے یہ وظیفہ پڑھ لیا کریں تبارک اللہ رب العالمین بڑی برکت والا ہے وہ اللہ جو کائنات کا رب ہے عالمین کا رب ہے جب سورج گرین ہو تو آپ نے یہ بیٹھ کر گنتی کر کے پڑھ لیں گیا جب تک ہے پڑھتے رہیں آپ اس کو کم سے کم سو بار پڑھیں تبارک اللہ رب العالمین تبارک اللہ رب العالمین یہ آیت نمبر 54 سورہ آراف یہ آیت پڑھنے والا حاملہ عورت کو لقصان نہیں پہنچے گا کوئی بھی پریشانی کسی کو نہیں پہنچے گی کوئی بھی جو ہے یہ سوچ رہا ہے کہ میری نظر پہ اثر پڑھ جائے گا میری تقدیر پہ اثر پڑھ جائے گا وین میں بھی اگر ہے تو وہ یہ پڑھ لے وہ بالکل محفوظ ہو جائے گا اللہ نے سورہ چاند تاروں کا ذکر کرتے ہوئے یہ جملہ بولا ہے تبارک اللہ رب العالمین سارے پڑھ لیں تبارک اللہ رب العالمین بس یہ پڑھ لیں آپ کو حفاظت ہوگی اور جب بھی آپ کو خدشہ ہو کہ کسی بیماری وبا سے آپ کو حفاظت پہنچ سکتی ہے نقصان تو آپ یہ پڑھا کریں سو بار اللہ آپ کی حفاظت فرمائے گا وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین